بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالے فرنڈز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور سب اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے آپ سب کو میرے گارڈنیسٹا چینل پر خوش شام دید تو فرنڈز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کچھ آوٹر قسم کے پلانٹ کافی ٹیپیکل آوٹر پلانٹ ہوتے ہیں جو اور بہت ہارٹی قسم کے پلانٹ ہوتے ہیں ایز ہی ہوتے ہیں ان کی کیرنی اتنی کرنی پڑتی اتنی زیادہ ان کی دیکھ بھالنی کرنی پڑتی تو سب سے پہلا یہ پلانٹ ہے کچھ یہ کا کچھ یہ کا پلانٹ فل آوٹر پلانٹ ہے جتنا زیادہ اس کو دھوپ میں رکھو یہ اتنی زیادہ گروت کرتا ہے بلکہ اس کو دھوپ میں دھوپ کی بجائے اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر دیوار کے ساتھ یہ ٹچ نہ ہو جہاں یہ دیوار سے ٹچ ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کی گروت نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ باہر رکھنے والا صحیح ٹپیکل قسم کا آوٹر پلانٹ ہے اور دوسرا پلانٹ ہے یہ جیٹ کا جیٹ کا بھی پلانٹ ایسا ہے کہ یہ اندر گروت صحیح نہیں کرتا اگر کہیں آپ کمرے میں روم میں رکھتے تو یہ بھی بہت زیادہ آوٹر صحیح فل آوٹر پلانٹ ہے اور جتنی زیادہ دھوپ میں اسے رکھتے ہیں یہ بھی اتنی گروت کرتا ہے یہ خالی کمرے میں رکھا جاتا ہے ڈیکوریشن کے طور پر لیکن اس کو اگر آپ انڈور لگاتے بھی ہیں تو پھر بھی آپ اس کی گروت کے لیے اسے آپ کو ویک میں دو تین دن تو ضرور ڈائریکٹ سن کے نیچے آپ کو اس کو رکھنا پڑتا ہے اور بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ اس کی کٹنگ بھی بہت ایزی لگ جاتی ہے پانی بھی زیادہ نہیں دینا پڑتا بہت ایزی پلانٹ ہے مشکل پلانٹ نہیں اور تیسرا پلانٹ ہے یہ سپیر آگس کا یہ بھی بہت خوبصور پلانٹ ہے یہ بھی آرڈور پلانٹ ہے یہ بھی انڈور نہیں لگا سکتے اس کو بھی تھوڑی سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن شیڈڈ ایریا جیسے کہ ہلکی سی شیڈ آ رہا ہے بس سن لائٹ کا وہاں اس جگہ پہ یہ بہت اچھی گروت کرتا ہے اس کو بھی سیڈز لگتے ہیں اس کے سیڈز اس موسم میں لگتے ہیں پھر اس کو آپ بشک گرو کر لیں یا اس کو اتار کے رکھ لیں ان سیڈز کو آپ پھر مارچ اپریل میں گرو کریں یہ دیکھیں اس کو اس طرح کے سیڈز لگتے ہیں بیریز کی جیسے لگی لال سے جب ہو جائیں تو تب آپ اس کے سیڈز اتار کے رکھ لیں تو بہت اچھی گروت کرتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے ہنگنگ پلانٹ میں بھی لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے سیڈز لگتے ہیں اس کو گرین گرین کلر کے چھوٹے چھوٹے بیریز لگتے ہیں جب یہ ریڈ ہو جائے تو پھر ان کو اتار لیں یہ سپیراغس بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس کو ہنگنگ پلانٹ میں لگائیں تو بھی بہت خوبصورت لگتا ہے لش گرین اور اس کی جو گروت ہے یہ بہت خوبصورت سی لگتا ہے آپ کی گارڈن میں تو ضرور لگائیں آپ یہ آؤٹڈور پلانٹ ہے اور یہ چوتھا پلانٹ گلد پہری کا جس سے پورچولا کا بھی کہتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ تو شکل سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ آؤٹڈور پلانٹ ہے اور اس کو تو صرف سن لائٹ چاہیے اور یہ تقریبا سن لائٹ میں ہی اپنے پھول سارے کھلاتا ہے خوبصورت لگتا ہے اس کے پھول بہت پیارا لگتا ہے ہر کلر میں ہوتا ہے بہت زیادہ ایزی ٹو گرو ہے اس کو آپ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اس کے سیڈز بھی آتے ہیں ان میں پھولوں کے در سیڈز بہت بنتے ہیں وہ بھی آپ نکال کے سیڈز کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں یہ صبح نو بجے سے لے کے بارہ ایک بجے تو کس کے سارے پھول کھلتے ہیں ابھی شام کے چار سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی اس کے پھول سارے بند ہوئے ہیں اور یہ پانچوہ پلانٹ ہے کولیس کا کولیس بھی بالکل آؤڈور پلانٹ ہے کلر بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ کلرز ہوتے ہیں اس کے بھی اوپر سیڈز بنتے ہیں سردیوں میں سردی کے شروعات میں جیسے باستہ سمسن چینج ہو رہا ہے تو کولیس کے بھی اوپر سیڈز آ جاتے ہیں اور سیڈز کو ہم گروہ بھی کر سکتے ہیں اگر اتار کے رکھ لیں تو ہمارے جیپرل میں گروہ کریں تو پھر زیادہ اچھا رہتا ہے یہ کولیس جو پلانٹ ہے یہ ختم نہیں ہوتا بلکل لیکن یہ سردیوں میں اپنے یعنی ڈورمنسی میں ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا تو آپ اس وقت اس کو کار دیں پرپل بھی ہے گرین بھی ہے اور پنک والا بھی ہے سارے ہیں ماشاءاللہ کولیس میں کافی زیادہ میرے پاس ورائٹی ہے اور کٹنگز بھی اس کی بہت ایزی لگ جاتی ہے بہت آرام سے آپ اس کی ایک سٹیمپ لیں اور اس کو کسی بھی قسم کی سوائل میں آپ لگا دیں بہت ایزی ٹو گروہ ہے کافی ماشاءاللہ میرے گھر گروہ کی ہوئی اس نے یہ دیکھ لیں کولیس بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اور آوٹڈور پلانٹ ہے صحیح ایک نمبر آوٹڈور پلانٹ ہے یہ تو تو آپ لوگ بھی لگائیں یہ لگانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی پلانٹ ہے اور چیٹا پلانٹ ہے یہ ویلا فاکس ٹیل فن بہت خوبصورت بہت ہی پیارا پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی فل آوٹڈور پلانٹ ہے انڈور نہیں رکھا جاتا ہے انڈور بھی رکھے ہیں زیادہ تو پیلی پیلی سی اس کی وہ ہو جاتی ہے بہت ہی خوبصورت اس کی لکھ ہوتی ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اپنی روٹس کے ذریعہ آپ پورے بال کو نکال کے اس کو ڈیوائیڈ کر کے لگا سکتے ہیں برانچس سے تو ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے پانی کبھی زیادہ دینا نہیں اسے کم ہی دینا ہوتا ہے پانی زیادہ نہیں دینا ہوتا ہے اسے زیادہ پانی دینے سے بھی اس کی اندر سے جو موٹی موٹی سی ڈورس ہوتی ہیں وہ گل جاتی ہیں تو یہ آؤڈور پلانٹ ہے آپ اس کو آؤڈور ہی رکھیں اور اس کو آپ ہینگنگ پلانٹ میں لگائیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے سیم اسپیراغس جیسے اس کے پر سیڈ بھی لگتے ہیں اور وہ گروہ بھی ہوتے ہیں تو یہ سیڈ سے بھی گروہ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھوہ پلانٹ ہے یہ والا ونڈرنگ جو کا جو اتنا ایزی گروہ پلانٹ ہے کہ بس آپ اس کی ایک سرم پتا رہے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں کہیں بھی یہ بھی آؤڈور پلانٹ ہے دھوپ میں بھی چل جاتا ہے اور تھوڑا سا شیڈی ایڈیا میں رکھیں تو اس کے پتے زیادہ اچھے کلر لاتے ہیں اور خوبصورت لگتا ہے بہت ایسی ٹو گروہ پلانٹ ہے پانی کم دینا ہے اس کو بھی بہت زیادہ نینی تو اس کی بھی لمبی لمبی برانچی سے وہ سکرہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی کہیں بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں بھرامسی اس کو ہنگنگ پلانٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے آؤڈور پلانٹ ہے صحیح فل یعنی جیسے کہتے ہیں فل آؤڈور لگنے والا ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے کافی ماشاءاللہ میں نے لگایا ہوئے اور جب بھی اس کی کٹنگ لگا ہو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت ایزی لگتی ہے ہنگنگ پلانٹ میں بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں تو آپ بھی لگا سکتے ہیں اس کو جہاں مرضی اسے گروہ کرتے رہے ہیں کسی بھی پلانٹ میں کسی بھی گملے میں آپ اس کی یہ کٹنگ رکھتے ہیں تو بس یہ گروہ ہو جاتا ہے یہ بھی پلانٹ کرمیوں میں بہت اچھی گروہ کرتا ہے آٹھا پلانٹ ہے یہ والا پرپل ہارٹ یہ بھی ونڈرنگ جیو کا کوئی بہن بھائی ہے اسی کی یہ ہی سیل ہوتا ہے بلکل اسے کی جیسی گروہ کرتا ہے اسی کی شیپ ہوتا ہے اس کے پتوں کی بھی اسی کی جیسی اس کی ٹہنیا و Putting گروہ بھی اتنی ہی ایزی ہوتی بس تھوڑا سا شائز میں فرق ہوتا ہے اس کے پتے ل Sang گروہ کرتا ہے تو بلکل ونڈرنگ جو کی طرح یہ بھی گروت کرتا ہے یہ بھی آؤٹڈور پلانٹ ہے بہت اچھی گروت کرتا ہے انڈور بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن صحیح دیکھا جائے تو یہ فل دھوپ میں بھی بہت اچھی گروت کرتا ہے اور سیزن اس کا بھی یہی گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس کا بھی سردیوں میں یہ بھی کافی مر جھا جاتا ہے بلکہ سو کی جاتا ہے تو سردیوں میں اس کی پوری پروننگ کر دیا کریں جب دوبارہ سے موسم سٹارٹ ہوتا ہے اس کے مارچ اپریل کے بعد تو پھر سے گروت کر دیتا ہے اور یہ نوہ پلانٹ ہے موتیا کا پلانٹ جیسمن کا تو یہ بھی آؤٹڈور پلانٹ ہے اس کو بھی ہم انڈور نہیں رکھ سکتے اس کی کافی لمبی لمبی براجز بن جاتی ہیں آپ بھی اس کی پروننگ کرتے رہا کریں جتنی ہم پروننگ کریں گے اس سے اتنی ہی اس کی کلیاں آتی ہیں میرے اس پلانٹ پر کافی کلیاں آ کر دوبارہ دوبارہ آنے لگ جاتی ہیں اب یہ پھر کافی ہائی ہوئی تھی اس میں اب پھر سے ختم ہوگی ہیں اب دوبارہ آنے والی ہیں اور اتنی اچھی ماشاءاللہ اس کی گروت ہوتی ہے گرمیوں میں اس کی بھی گروت پہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بھی آؤٹڈور پلانٹ ہے تو اس کی کٹنگ تو مجھ سے نہیں لگتی شاید آپ لوگ لگا سکتے ہو لیکن اس کی کٹنگ نہیں لگتی میں نے تو یہ نرسٹی سے ہی لیا تھا تو یہ دسما پلانٹ جو ہے یہ ہے گلاب کا پلانٹ یہ گلاب کا پودا جو میں نے نرسٹی سے لیا تھا میں نے اس کی کبھی کوشش نہیں کی گھر میں کٹنگ لگانے کی ابھی دسمبر کا موسم آ رہا ہے انشاءاللہ نومبر دسمبر میں اس سے کٹنگ لگتی ہے تو میں کوشش کروں گی لگانے کی اور یہ بھی فل آؤٹڈور پلانٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ یہ ہم اندر نہیں لگا سکتے روم وغیرہ میں تو یہ باہر ہی اپنی گروت کرتا ہے تو دیکھیں فرنڈز میں آپ کے ساتھ آج وہ پلانٹ شیئر کر رہی ہوں جو صرف آؤٹڈور پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا اور کمیٹ میں آپ جو مجھ سے سوال وغیرہ پوچھتے ہیں ان کا جواب کسی کا میں دے دیتی ہوں اور کسی کا میں نہیں دے سکتی کوئی پرسنل بھی ہوتی ہے باتیں تو آپ مجھ سے انسٹا پر رابطہ کیا کریں آپ مجھ سے انسٹا پر بات کیا کریں کوئی کوششن اور کچھ سی بارے میں بھی تو میں آپ کو انسٹا بھی ضرور جواب دوں گی تو میرا انسٹا کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ مجھ سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے وہاں رابطے میں رہا کریں تو یہاں پر میں آپ کو اڈریس یا کچھ اپنا ایسے تو نہیں بتا سکتی باقی میں کوشش کروں گی کہ جو میرے فرنڈز مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں اگر کمیٹ میں تو میں اس کا کسی بھی ویڈیو میں ڈائریکٹ جواب دے سکوں تو مجھے آج والی ویڈیو میں کسی سسٹر نے پوچھا تھا کہ آپ کون سی کمپوسٹ یوز کرتی ہیں تو میں کمپوسٹ میں کوئی بھی یوز کرتی ہوں ورمی کمپوسٹ ہوتی ہے لیو کمپوسٹ ہوتی ہے تو میں ان دونوں میں سے کوئی بھی کمپوسٹ یوز کر لیتی ہوں باقی پھر میں نے آپ کو جتنے آج پلانٹ بتائیں آپ ان میں سے سب کو ڈال سکتے ہیں ورمی کمپوسٹ وغیرہ آپ ان پی کے ٹونٹی 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 بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ فرٹلائزر کر سکتے ہیں اپنے پرانس کو کیونکہ اب سیزن ان کا گرمی کا ختم ہو گیا تو آپ تھوڑا تھوڑا فرٹلائز کر سکتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائی گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ